بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو چلیں جی اب آتے ہیں روٹین کی طرف کیونکہ کافی دن سے فیملی میں شادی چل رہی تھی تو میں ادھر ویزی تھی تو اب انشاءاللہ ڈیلی کے جو ولوگز ہوا کریں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ادھر یہ مگ لائے تھے نوزبن کہتے ہیں تم چائے بہت پیتی اس لئے تمہارے مگ لے کر آئے ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے اس طرح بڑا کپ ہوتا ہے مگ جسے کہتے ہیں تو وہ ہی میں صبح کو شامپو یہ چاہی پیتی ہوں ادھر میں بنا رہی ہوں کڑی کڑی کے لئے میں نے بیسر میں گوایا تھا آپ دیکھیں کتنی جلدی سے کڑی بن گئی ایک چھٹکی سے کڑی بن گئی نہیں ہیسا نہیں ہے کڑی کو بہت زیادہ ٹائم چاہیی ہوتا ہے بس یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ریٹیلز اس کی ریسپی شیئر نہیں کی کیونکہ اگر ریسپی شیئر کر دی تو ویڈیو بہت لانگ ہو جانی تھی تو کیونکہ ایکڑی کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی میں نے اور ادھر پکوڑے نا ہمیشہ سیپٹر رکھتے کیونکہ بچے نا شوک سے کھاتے ہیں آئیت کیا کر رہی ہیں آئیت بارش ہو رہی ہے آئیت بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ آئیت ادھر بیٹھ کے بارش انجوائے کر رہی ہیں آئیت 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 کا بیبی کیا کر رہا ہے یہ کتیجہ کے لئے ٹاپس لیے نیو گولڈ کے اس کے وہ کان اس کے بنوائے تھے نا تو پھر اس کے وہ ٹاپس پر بنائے نہیں تو پھر یہ نیو لیے یہ ریزائن ہے فلاورز والا مومنوں کو بھی سیم ایسے پنائے تھے تو کتیجہ کے بھی سیم ایسے ہی آگئے ہیں اب یہ کتیجہ کو پناتے ہیں دکھائیں پہلی آپ نے اس کے بابا نے پنا دی ہیں اس کو ماشاءاللہ کتیجہ دکھاؤ ادھر یہ دکھیں آئیت کیا کر رہی ہے آئیت آئیت پڑ رہی ہے تو جی آج ہے فرائیڈے اور چیکن وغیرہ میں نے منگوایا تھا اچھا چیکن میں منگوا کے پھر اس کے جو ہوتے ہیں میں نے پیکٹس میں بنا کر رکھنے ہوتے ہیں تو پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اچھا ادھر چیکن کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد پھر اس کا میں نے بونلیس اس کا سیپریٹ کر لیتی ہوں کیونکہ بونلیس جو ہوتا ہے میں کڑائی میں یا میں بریانی وغیرہ بنا تو اس میں یوز بلکل نہیں کرتی بونلیس یوز کرتی ہوں بچوں کو شوارمہ بنا کر دینا ہوتا ہے پیزا یا سینڈویچ لنچ کے لیے تو اس میں یوز کرتی ہوں اور باقی جو بونلیس ہوتا ہے اس کو اگر میں نے فرائی کرنا ہو یا بریانی یا کڑائی بنانی ہو تو اس میں یوز کرتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اسی ٹائم جب چیکن آتا ہے اسی ٹائم واش کر کے اس کے پیسیز کر کے اس کے پیکٹس بنا کر رکھ لیتی کیونکہ پھر وہ اتنی بیزی لائف ہوتی ہے بندہ ایزی طریقے سے نکال کے تو اس کو یوز کر لیتے ہیں تو بس اس کو میں نے ابھی ٹوکری میں ڈال کے رکھا تاکہ اس کا اچھی طریقے سے پانی رموو ہو جائے پھر میں ان کو پیکٹس میں ڈال کے تو اس کو فریزے میں رکھ دوں گی تو ابھی آج میں نے فرائیڈے فرائیڈے کو سپیشل میں بناتی ہوں چاول تو ضروری بنتے یا بریانی بنے پلاو بنے یا کچھ بھی بنے تو آج میں بنا رہی چنہ پلاو اور ساتھ میرے بچوں کا موسٹ فیوریٹ چپس چکن تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چپس چکن کی ریسپی بہت ایزی ریسپی ہے اچھا ادھر میں نے لے لیا تھا ہاف کیجی چکن اس کے اندر پانچ چمچ میں نے ڈال دیا دہیں کے اور اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں یہ جائے گا آدھا پیکٹ اس میں تندوری چکن مسالے کا اچھا اگر آپ یہ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ موٹی کٹی لال مرچ کے دو چمچ ایڈ کر لیں اب میں نے اس میں آدھا پیکٹ یہ ڈالا ہے تندوری چکن مسالے کا اس لئے اس کے اندر میں نے ہاف موٹی کٹی لال مرچ ہاف چمچ نمک اور ہاف چمچی کالی جو ہوتی نا مرچ بی سی وہ ڈال دینی ہے اور اس کے اندر ایک لیمن جوز اس کے اندر ایڈ کر دینے اچھا اس کے اندر مسالے کے اندر ویسے ہی نمک بیارا ہوتا ہے نمک کم ہی یوز کرنا ہے اچھا اوئل بھی اس کے اندر تقریباً ایک چمچ جائے گا اوئل بلکل آپ نے اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس کو آپ ہاتھوں کے ساتھ اچھی طریقے سے میکس کر لیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے ہاتھوں کے ساتھ میکس کر لیا اس کے سارے مسالے اس پر ایڈ ہو جائے اب اس کو آپ نے آدھے گھنڈے کے لئے رکھ دینے اگر ٹائم ہے تو ایک گھنڈہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اب اس کو میں نے گھرائی میں ایڈ کر کے اس کو بلکل لو فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دینے ہیں اس نے جو اس کا پانی رموو ہوگا دہین کا اور چکن کا اسی میں اچھی طریقے سے گل جائے گا ادھر میں نے چپس پہ ریڈی کر دی ہے اور یہ میں نے تقریباً پانس سے دس من کے بعد چیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں چکن اچھی دیکھ سے گل چکا ہے اور اگر اس پوائنٹ میں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ویسے بھی یہ ویسے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ جب چنہ پلاو ہو مٹر پلاو ہو تو اس کے ساتھ ایسا جو ہوتا ہے چکن بہت اچھا لگتا ہے بچے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتے جب اس میں چپس پہ ایڈ ہو جائے گی چپس کے اوپر سارا جو اس کا مسالہ ہوگا جب وہ لگ جاتا تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اچھے تریکی سے بس میں مکس کر لوں گی تاکہ جو بھی چکن کا مسالہ ہے تو وہ سارا چپس کے اوپر اچھے تریکی سے لگ جائے تو اب دوسری سیٹ میں آپ کو چاولوں کا دم بھی کھوڑ کے دکھا دیتی ماشاءاللہ چنہ پلاؤ بہت مزے کے بنے ہیں اور ابھی گرمہ گرم آپ کو چیک کروا دیتی ہوں تو یہ تو سیمپل ریسپی ہوتی ہے ماشاءاللہ سب کو ہی بنانے آتے ہیں تو ادھے میرے چنہ پلاؤ بھی ریڈی ہو چکے ہیں بس انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی میں کھانا لگاؤں گی مومنہ بیٹا نماز پڑھ لیں جمعہ کی اچھا ہے پڑھتی ہے کیا کر رہی ہیں آپ آئیت کیا کر رہی ہیں یہ حالات ذرا چیک کریں بچوں کی ٹوائس سارا دن ان کا یہی کام ہے یہ دیکھیں ذرا سارا دن بس اس طرح یہ ٹوائس آئیت آپ یہ کیا کر رہی ہیں آئیت کے کام دیکھیں ذرا اور اب بھی حضب نماز پڑھ کے آگئے تھے جمعہ کی بچوں نے بھی نماز پڑھ لی تھی کھانا میں نے لگا رہی تھی تو اب آپ اس کی فائنل لک دیکھ لیں چنہ پلاو ساتھ چپ سٹیکن اچھا اس طرح چنہ پلاو مٹر پلاو کے ساتھ آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کے بچوں گھر والوں کو بہت پسند آئے گی بہت ایزی ریسپی ہے اور جب چپس ہو تو بچے تو ماشاءاللہ بہت شوق سے کھائیں گے تو بس اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو آج کی ویڈیو ولوگ اچھا لگا ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ